ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ کشمیری بکنے والا نہیں ہے نہ کبھی بکا آج تھا کشمیری کا سودہ ضرور کیا گیا اور سودہ نیشنل کانفرنس شروع سے کرتی آئی مرہوم شیخ صاحب یہاں پر چندہ اکٹھا کرتے تھے کشمیریوں سے کہ میں یہاں پر پاکستان بناوں گا اس کے بعد کیا کیا آپ کے سامنے اس کے بعد سودہ گریہ آپ نے شروع کر دی ستاسی کی رگنگ سب کو پتا ہے کس طرح سے رات و رات لوگوں کو ہرایا گیا اور جتایا گیا تھا ابھی سودہ ہوا کشمیری کا تو یہ سودہ آپ کرتے ہیں یہ بچارے معصوم لوگ ہیں جو آپ کے ہاتھوں میں آ کر جو ہے برگلائے ج آتے ہیں اور کل جس طرح سے آپ نے یوہوں کو برگلانے کی کوشش کی ہے فاروق صاحب یہ جو ہے میں اس کا سیرے سے کھنڈن کرتا ہوں یہ گلت بات ہے دیکھیں یہ جو یوہ ہے یہ بڑی امید سے آپ کی طرف دیکھتا ہے اپنے بزرگوں کی طرف دیکھتا ہے بڑی مشکل سے کہیں کتلوگارت کا یہ سلسلہ تھما ہے آج ان یوہوں کو آپ اجنسیز کا ایجنٹ بتاتے ہیں فاروق صاحب کتنا درباورو آپ کو کیا لگتا آپ کشمیری میں بات کر رہے تو شاید جمعوں میں سمجھ نہیں آئ اچھی طرح سے کشمیری بھی سمجھتے ہیں اور کشمیریوں کو بھی سمجھتے ہیں اور شاید آپ سے زیادہ بہتر طرح سے سمجھتے ہیں مجھے یہ دکھ ہوتا ہے کہ اپنا دیش چھوڑ کے ان کو پاکستان کی زیادہ فکر ہے وہاں کے لوگوں کو اتنا دکھ نہیں ہو رہا گا جتنا ان کو دکھ ہو رہا ہے پاکستان کو پاکستان نہیں ناپاک ملک ہے اس ناپاک ملک کی اگر کوئی بھی بات کرتا ہے جیسی کرنی ویسا بھرنی مارے یہاں پر بولتے ہیں جس طرح کے شڑنٹر کریں گے وہاں سے ٹررس بیچ کے لوگوں کے معصوموں کا قتل و گرت کرو گے تو پھر ایسا ہی ہوگا آپ کے ساتھ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ کس طرح سے کل جو تقریر کی فاروق صاحب نے اور سبی کے سبی بچوں کو ایجنسیز کے ایجنٹ بتا دیئے یہ بڑا دکھ کی بات ہے آپ اس چیز کو سمجھیں ایجنسیز کے کون ایجنٹ تھے اور کیا کرتے تھے دولت صاحب سے آپ کا کیا رشتہ تھا جائی ویرو کی جوڑی کونسی تھی ابھی بھی دولت صاحب روچ صبح آپ کو فون کر کر ہی ناشتہ کرتے ہیں تو یہ مت بتائیں لوگوں کو خاص کر میرے ہوتے تو یہ نہیں میں ہونے دوں گا میں پچیس سال تیس سال سے کشمیر میں ہی سیاست کر رہا ہوں لیکن سچائی کی سیاست ہونی چاہیے یہ دکھ ہے اس طرح سے بتانا اور ایک اور ورڈ کل مجھے یہ بھی بڑا گلت لفظ ان کا لگا انہوں نے کہا کہ مسلمان ایجنٹ بن گئے ہیں مسلمان کسی کا ایجنٹ نہیں ہے وہ کیول کیول اللہ میاں کا ایجنٹ ہے اس طرح سے دھرم کے نام پہ لوگوں کو برگلانا فاروق صاحب آپ بہت بڑی شخصیت ہو بزرگ ہو یہ آپ کو شعبہ نہیں دیتا بڑی مشکل سے یہ لوگ کتلو گارت سے باہر نکلے ہیں بمب گولی بارود سے باہر نکلے ہیں بڑی مشکل سے یہ کتلو گارت ستاسی کا جو سلسل آپ نے شروع کیا تھا وہ اب کہیں تھمنا شروع ہوا ہے آج کا کشمیری جو یوہ ہے وہ ترقی کے اور بڑھ رہا ہے آج کا کشمیری بلکل سرے سے نکار چکا ہے نیشنل کانفرنس پی ڈی پی اور کانگریس کو پتہ تیس سال تک آپ نے چالیس سال تک ان لوگوں کو بے فو بنایا ہے آج یہ لوگ جی ٹونٹی یہاں وائی ٹونٹی یہاں پر ہو رہا ہے آج فورن انویسٹمنٹ آ رہا ہے ایف ٹی ای فسٹ ایم آر گروپ یہاں پر لے کر آ رہا ہے آج کشمیر کا یوہ خود تو نوکری کرے گا ہی لوگوں کو بھی نوکری دے گا پورے اندوستان کو یہاں پر نوکری دے گا کروڑوں کے ساب سے سیلانی آ رہے ہیں آج لوگوں کو یہ ڈر نہیں کہ میرا بچہ صبح گیا تو شام کو واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا تو اگر یہ چیز اگر اس کا سلسلہ تھما ہے اور آپ ایک عمر کے ایک پڑھاب میں آپ میرے بزرگ ہیں عمر کے ایک پڑھاب میں اس سمیں آپ کا یہ بنتا ہے جسے کہتے ہیں نیک کام کرنے حج کرنا یہ سب کچھ ہوتا ہے مجھے لگتا ہے یوہوں کو اگر آپ صحیح راز دکھائیں گے تو وہ بھی ایک بہت بڑا سبب کا کام ہے اس عمر کے اس پڑھاب میں میں ایک بات کمپلیٹ کروں گا عمر کے اس پڑھاب کے اندر ان یوہوں کو کرپیا کر کے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں فاروخ صاحب ان کو نہ برگلائیں ان بیچاروں نے بہت سہا ہے سب ہی کے گھر سے ایک نہ ایک لاش ضرور نکلی ہے اور اس کا قارن جو ہے وہ ان سی پی ڈی پی آن کانگریس ہے بھارتی جنتہ پارٹی رہی ہیں مجھے بتا ہے کہ کشمیر کی تاریخ میں پہلے بات سلنگر میں جی ٹوانٹی میٹنگ ہو رہی ہے تو کیسا لگ رہا ہے آپ کوئی چیز ہے کشمیر کے حالات دیکھ رہے ہیں اس طرح میں دیکھیں میں مینے کے بیس پچیز دن کشمیر میں ہو گئی اور میں نے جو بدلہ پچھلے چار پانچ سالوں میں دیکھا ہے وہ میں نے آج تک نہیں دیکھا آج جس طرح سے اگر آپ سڑکیں دیکھیں سرکوں کے سیروں پہ جو نکاشیاں ہو رہی ہیں وہ دیکھیں جس طرح سے ڈال آج آپ کی صاف ہو گئی ہے چار چنار عظمت مانی جاتی تھی کشمیر کی ان کو بھی فاروق صاحب کی سرکار نے نیشنل کانفرنس پی ڈی پی نے ورلڈ بینک کی تنی ایڈ آئی اس کے بعد بھی ت تین چنار سوک گئے اب وہ واپس آگئے تین چنار یہ پانچ گز دوزار انیس کے بعد دیکھیں ان میں کس طرح سے نئے پتے آگئے ہیں وہ عظمت واپس آگئی کشمیر کی وہ چار چنار واپس آگئے ڈال لیک دیکھئے بیس سال سے میں ڈال لیک دیکھ رہا ہوں کتنی صاف آج ہے آج تک نہیں رہی وہ کروڑوں عربوں کی جو یہاں پر پیسے آتے رہے گے وہ کہاں پر گئے پھر وہی وہ دو مجھے بات کرتا ہوں کام کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا آپ کے ن دیکھئے آپ جو پہلے بیس سال پہلے درجی کا کام کرتا تھا کاندے پہ گوشت لات کے بیجتا تھا ابھی ان کی وہ ساری سٹیٹمنٹ باہر نکل رہی ہے یہ کروڑوں عربوں خربوں روپیہ ہے جو سینٹر نے دیا تھا کیول آپی کے رشتے دار اور آپی کے لوگوں کے پاس کیوں ہیں اس کا جواب لوگوں کو ضرور دیجئے میں تو بار بار جواب مانگتا ہوں نیشنل کانفرنس کا کوئی پروقتہ جواب ہی نہیں دیتا ہے اس کا یہ آپی کے بزرگوں کے پیسے ہیں یہ کہاں پر آئے کہ وہاں پر چلے گئے اب آپ کو تو دکھ تکلیف ہو گئی کیونکہ اب اکاؤنٹیبیلٹی ہو گئی اب حکدار کو حق مل رہا ہے پیسہ لوگوں میں خرچا جا رہا ہے تو کم سے کم آپ یواؤں کو نہ برگلائیں ان کو نیک راستہ ان کو اچھے راستے پر لے جائے یہ بھی سبب کا کام ہے کل سب یاد کریں گے کہ فاروق صاحب نے ایک اچھی بات کی تھی نہ کہ ان سب کو بتائیں گے کہ آپ ایجنسیوں کے ایجنٹ ہیں آپ ایک موبائل کے پیچھے بک گئے یہ کہنا بڑا دور بھاگ کی ایس دولت کا جو قریبی رشتہ آپ ماضی میں اگر دیکھا جائے وہ پولٹیکل لیٹروں کے ساتھ ساتھ پوریت کانفرنس کے ساتھ بھی رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس میں سب سے فرست رول پی ڈی پی کا تھا دیکھیں میں سبی کو یہاں پر لیبل کرتا ہوں مجھے اس میں کوئی ڈر نہیں اور میں ڈرتا کہتے ہوئے اگر آپ پی ڈی پی کی بات کرتے ہیں ان کا اتنا بڑا نیتہ ہے جس کے این آئی کی چار شیر اٹھا کے دیکھیں پلواما کی بچی کا جبرن نکاح ابود درزانہ جیسے کھنکھا ٹیرس کے ساتھ کس نے کروایا این آئی کی چار شیر نکال کے دیکھئے ایک ٹیرس کو انہوں نے ہائر کیا تھا کہ ہماری میمبر پارلیمنٹ کو جیتا دو پھر بھی نہیں جی تھی وہ اس طرح کے تو آپ کام گیاں پر کرتے رہے اور پھر لوگوں کے آگے آپ جا کر بولتے ہو جی ہم بڑے ساف ستنے ہیں لوگوں کو کبھی پاکستان کا پہڑا پڑھاتے ہو لوگوں کو کبھی سیپرٹیزم کا پہڑا پڑھاتے ہو آج لوگ جو ہیں جاگ چکے ہیں پھر ان کو بتاتے ہو جی سب ہی مسلمان ایجنٹ بن گئے ہیں یہ کتنا دربھاگے پورن بیان ہیں ان سب ہی نیتاؤں کے آج ان کی سیاسی زمین جو ختم ہو چکی ہے اسی کارن اب بچوں کو برگلانے پر آ پی ڈی پی کے آپ بات کرو کتنی بڑی پارٹی تھی آج سکڑ کر بج بیڑا میں سیمیت ہو گئی ہے آج ان کے لیے پنچ سر پنچ کے چناف جیتنا بھی مشکل ہو جائیں گے تو کریں گے یہ برگل آئیں گے اسی طرح کی سیاست کریں گے اپنے گھر کا کسی کا بچہ گیا ہوتا تو ان کو پتہ لگتا ہے کہ یہ عام کشمیری کا کیا دکھ ہوا ہے جس نے اپنا بھائی بیٹا یا شوہر کھویا ان سے پوچھے کیا دکھ ہوتا ہے آپ کو کیا پتہ جس تن لگے وہ تن جانے کوئی کا جانے پیڑ پڑھائی آپ کو تو کیول سیاست کرنی ہے بھلے وہ لاشوں پر کیوں نہ ہو جائے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی نہیں ہونے دے گی میں تب ہی کہتا ہوں ستاسی کی ریگنگ ہی سب سے بڑا قارن رہا ہے یہاں پر بندوق دخل ہونے کا اور جو سب سے پہلے پانچ جو پار گئے تھے وہ پانچوں کے پانچوں نیشنل کانفرنس کے ورکر تھے کہ ان کو نہیں یاد ہے فروزن تربولنس اٹھا کے دیکھ لیجئے جگمون جی کی آپ نے تو خود کہا اپنے لو لوگوں کو جاؤ جا کے پاکستان سے ہتھیار اٹھا کر لاؤ تو پھر یہاں پر قتل و گارت کس نے شروع کی جو پاکستان ہے یہ تو سن سنتالیس سے فراق میں تھا کہ میں کشمیروں کی قتل و گارت کروں میں نے کل بھی ایک ڈیبیٹ میں کہا میں دعا مانگتا ہوں مقبول شیروانی کے لیے جو صحیح میں شیر تھا اصلی کشمیر تو شیر تو وہی تھا جس کے قرآن ہم لوگ بچے رہے ورنہ جس طرح سے اس سمیں کوالی اور پاکستان آرمی نے ٹیک کیا تھے کشمیر کہیں اس کا نام ہی نہیں لیتے ہیں بتائیں ایک بھی کوئی ان کو کوئی بھون کوئی ایسی سڑک مقبول شیروانی کے نام پر بنائے کیوں کیونکہ آپ کے ایجنڈے کا گیس کام کر رہا تھا وہ اس نے تو اپنے پران دیئے کشمیریوں کے لیے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں خاص کر کشمیر کے لوگوں کو تھوڑے دن پہلے میں نے این آئی کے ایک ٹویٹ دیکھا پاکستان کی حالت دیکھیں کیا ہے کسی کی جوان بچی اگر فوت ہو جاتی ہے مر جاتی ہے تو اس کی قبر کے اوپ ہیں ناپاک ملک کہتا ہوں آج کہتے ہیں جی پاکستان میں یہ سب کچھ شروع ہوگا جیسی کرنی ویسی بھرنی فوہے بوہے فول ببول کے تو عام کہاں سے کٹ ہوگے دوسرے کے گھر میں آگ لگاؤ گے اپنا گھر تو جلے گا جلے گا آج پاکستان کے جو کچھ ہو رہا ہے اپنی کیوں ہی کرنیوں کے قارن ہو رہا ہے ہمیں دکھ ہے جو کچھ بھی وہاں ہو رہا ہے دیکھیں الیکشن کمیشن کی کال ہے اور مجھے لگتا ہے کہ تھری ٹائر سسٹم رسٹور کرنا سب سے پہلی ضرور کی جمہوریت کا مطلب کیا ہے کہ پانچ سر پنچ ہوں بی ڈی سی ڈی ڈی سی ہوں یہ چناب انہوں نے کیوں نہیں ہونے دیئے کہ مفتی پریوار کے چناب نہیں عبداللہ پریوار کے نہیں گاندھی پریوار کے نہیں اس لیے کہ گریب کا بچہ اٹھ کر آئے گا چیف میسٹر بنے گا تو مفتی پریوار کا کیا ہوگا عبداللہ پریوار کا کیا ہوگا گاندھی پریو پریوار کا کیا ہوگا آج پنچ سر پنچ بن رہے ہیں بی ڈی سی ڈی ڈی سی بن رہے ہیں ایک بی ڈی سی ڈی ڈی سی ایم ایل اے جتنی فنڈ ضرور ملے جتنی پاور لگتا ہے تو یہ بھی تو چنافتیں کم سے پہلے یہ تو مانے کہ ہم نے نہیں کر آئے ہیں آج ان کو پشتاوا ہو رہا ہے آج عمر صاحب بھی پشتاتے ہیں ہم نے کیوں پنچ سر پنچ سے بائیک آٹ کیا محبوبہ جی بھی پشتاتی ہیں کیوں کیونکہ ان کی غریب کا بچہ اوپر اٹھ گھومنا ایسا ہے جیسے سوٹر لینڈ میں گھومنا اس کے لیے ہوتا ہے وہ بچارہ تو شہر بھی نہیں آ سکتا ہے اب کیوں لوگوں کے پر ترقی شروع ہوگی اب کیوں حق دار کو حق مل رہا ہے اس کا جواب تو ذرا اور کم سے کم اکاؤنٹی بلٹی دو پرانے پیسے کی ساری آپ تو کب سے پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں مرہوم شیخ صاحب تو ان کے بزرگوں سے بھی پیسہ اکٹھا کر رہے تھے ابجی صاحب آج ائرپورٹ میں ایک بڑے ایک ٹررسٹ ہوا پکڑا گیا ج جو سرنگر سے تعلق رکھتا تھا اور وہ اس کی بزنس جو تھی وہ عرب ممالک سے تھی پچھے کئی مہینوں سے لگاتا اور وہ ایک ٹو تھا اور اس کے اوپر تقریباً چار کے قریب جو ٹررسٹ ہے جو سرنگر بیسڈ ہے اس کو پکڑا گیا آپ کو لگتا ہے ابھی بھی پاکستان کے طرف سے لگاتا دخل اندازی ہو رہی ہے او جی ڈبلیو کی نام سے یا کسی اور تنظیم کے نام سے دیکھئے یہاں پر پیسہ بڑا فلو کیا گیا پاکستان سے باقی ایجنسی کیونکہ درو یہاں پر بڑا پیسہ ڈالا گیا وہ پیسہ چند کچھ حرید کے لیڈر کچھ اور سیپرٹس لیڈر کچھ کالی بھیڑیں سیاسی کالی بھیڑیں انہوں نے اپنی جیب میں ڈالا عام کشمیریوں کو تو وہ بھی نہیں ملا عام کشمیریوں کی تو اگر پاکستان نے ایم بی بی ایس کی سیٹیں دی وہ بھی انہوں نے سودا کر دیا تو یہ سب کچھ یہاں پر ابھی تک دیکھیں انہیے تیسے دن ریڈ کرتی ہے تو کہیں نہ کہیں سے وہ نکل آتا ہے جس نے پیسہ کھایا ہوا ہے اور کتنے سالوں سے کام ہو رہا ہے لیکن ابھی بھی پورے پکڑے نہیں گئے ہیں تو یہ چیز سوچنے کی ضرورتی ہے کہ کتنے سالوں سے کتنا پیسہ یہاں پر ڈالا گیا کس لیے قتل و گارت کے لیے انٹی انڈیا